لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھے خوابوں کی اقسام کے زمین میں علماء لکھتے ہیں کہ پہلی قسم تو وہ رویہ صادقہ ہیں وہ سچے خواب ہیں جو روز روشن کی طرح واضح اور سری ہوا کرتے ہیں خوابوں کی یہ قسم جز نبوت کہلاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق کہ اللہ نے سج کر دکھایا اپنے رسول کے خواب حقیقی کو کہ تم داخل ہوگے اور ہو کر رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ اچھا اس زمن میں تفسیز کی کوئی یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیبیہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمل کے ساتھ بلا خوف مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں اور بعض حلق اور بعض قصر بھی کروا رہے ہیں اس خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راز بغیر کسی بھی فرشتے کے جو خوابوں پر معمور ہو یہ بشارت دی گئی یہ خواب اتنا واضح ہے کہ اس کی تعبیر و تفسیر کی چندہ ضرورت نہیں کیونکہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کی طرح بالکل سری ہے جس میں آپ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے تھے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اس حضرت اسماعیل سے کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو زبا کرتا ہوں تو بہرحال بعض علماء نے کہا ہے کہ یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے خواب سری ہوتے ہیں خوشخبری کی وجہ یہ ہے کہ واضح خواب بلا واسطہ ملائکہ مقررہ کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں درمیان میں کوئی فرشتہ واسطے کے طور پر رہی ہوتا تو اچھے خوابوں کی ایک قسم تو یہ ہو گئی اچھے خوابوں کی ایک اور قسم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کا وہ خواب سب سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو یا اپنے نبی کو دیکھے یا اپنے والدین کو حالت اسلام میں دیکھے حضرات صحابہ نے ارس کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ اور بادشاہ کی تعبیر اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح ایک اور قسم جو ہے وہ رویہ صادقہ یعنی سچے خوابوں کی وہ ہے کہ جو خوابوں پر معمور فرشتہ جس کا نام صدقون اپنے اس علم کے ذریعے جو اللہ انگلوہ محفوظ کے نسخے سے انہیں سکھایا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر چیز کی متعین صورت مثالیہ القا کی ہے اسی طرح ایک قسم خواب کی یہ بھی ہوتی ہے اچھے خوابوں کی کہ خواب از قبیل رموس اشارات میں ہوتے ہیں مثلا ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ کوئی فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے فلان دوست کے ہاتھوں سے تمہیں زہر پلانا چاہتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا وہ دوست جس کے ہاتھوں اسے زہر پلا رہی تھی اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے زہر کی تعبیر زنا سے اس لیے کی جاتی ہے کہ دونوں عمل پوشیدہ ہوتے ہیں اور پوشیدہ کیے جاتے ہیں بہرحال تو خوابوں کی ایک اور قسم وہ ہے کہ جو کسی شاہد کی وجہ سے درست یا صحیح ہو یعنی جب شاہد اس پر غالب آ جاتا ہے تو شر کو خیر اور خیر کو شر میں تبدیل کر دیتا ہے کسی نے دیکھا کہ گویا وہ مسجد میں دھول بجا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ منکرات اور فواہش سے تائب ہو گیا ہے اور اس کا تذکرہ پھیل جائے گا دوسری مثال یہ ہے کہ کسی نے دیکھا کہ وہ حمام میں قرآن پڑھا ہے ویسے تو حمام میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اسی طرح مسجد میں بھی دھول نہیں بجا جاتا یا وہاں ناچ رہا ہے تو تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ وہ کوئی عمر فہش اور غلط کام کرے گا اور اس میں مشہور بھی ہوگا اس لئے حمام اس کا پردہ کھل جانے کے مقامات میں سے ہیں جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور مسجد ان مقامات میں سے جن میں فرشتے داخل ہوتے ہیں تو بہرحال خوابوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو کسی شاہد کی وجہ سے درست تو صحیح ہو سکتے ہیں اور جب شاہد اس پر غالب آ جاتا ہے تو شر کو خیر اور خیر کو شر میں بدل دیتا ہے تو بظاہر ایک چیز ہوتی ہے لیکن اصل میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو اس لئے خوابوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر میں خواب کچھ ہوتا ہے اور معنی میں کچھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس زمن میں جیسے جیسے ہم مختلف چیزوں کا بیان کریں گے تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کے کیا معنی ہوتے ہیں موسیقی